السلام علیکم دوستو امید خریت سے ہوں گے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ سٹریٹ بلوک جو ہمارے گھروں میں گھروں کے باہر جو بلوک لگے ہوتے ہیں وہ کیسے لگتے ہیں پہلے ہم بنیادی چیز پہ جاتے ہیں مٹی جو اس کے نیچے لگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خاکا خاکا اس لئے کہتے ہیں یہ دیکھ رہیں گے اس وقت میرے ہاتھ میں خاکا ہے خاکا دراصل کرش جو آپ کے گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا بلڈنگوں میں جب آر سی سی بنتا ہے تو کرش کا استعمال ہوتا ہے یہ کرش کو پیسا ہوا ہوتا ہے اچھا کرش کو پہلے بڑے دانوں میں کرشنگ کرتے ہیں پھر اس سے چھوٹے پھر اس سے چھوٹے پھر اس سے چھوٹے اس کا جو نکلا ہوا برادہ ہوتا ہے جو اس کا نکلے ہوئی مٹی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خاکا اس وقت جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ ہے خاکا ٹھیک ہے یہ لگتا ہے بلوکس کے ہمیشہ نیچے اور یہ نہایت مضبوط اور نہایت اچھا ہوتا ہے اور بلوکس بڑے مضبوطی سے اس کو پکڑ لیتا ہے اور بہت اچھی چیز ہے تو آج کل جو بلوکس وغیرہ لگتے ہیں تو یہی چیز کا استعمال کیا جاتا ہے یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں یہ چھوٹے چھوٹے کرش ہے یہ بالکل کرش کا کچرا ہوتا ہے جو کرش کا کچرا نکلتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں خاکا جو ہمارے بلوکس وغیرہ میں گلیوں میں جو لگے ہوتے ہیں اس کے نیچے اس کو بٹھاتے ہیں یہ نہایت مضبوط اور بہت اچھی چیز ہوتی ہے آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور اب بلوک کی پٹنگ کی طرف دیکھتے ہیں یہ دیکھئے دوستو یہ اس وقت خاکا بشاہ دیا لیول کر دیا اب ہم لوگ اس کو بلوکس کو جس ڈیزائن میں بنانا چاہیں بنا کے لگا سکتے ہیں یہ نہایت مضبوط اور نہایت اچھے ہوتے ہیں بس ایک جس کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ خاکا کا لیول رکھیں اور نیچے کوئی دلدلی جگہ نہ ہو صحیح ہے تو یہ اس وقت ہم نے خاکا بچھا دیا اور ہم اپنے بلوکس کو بڑی ترتیب سے ڈیزائنین سے لگا رہے ہیں یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا بڑا مشکل کام ہوتا ہے ایک ایک بلوک کو ایک ایک بلوک کو سیٹ کر کے لگانا پڑتا ہے بیلنس کرنا پڑتا ہے اور خاص طور پہ جب کنارے بیٹ جائیں دیکھ رہیں گے آپ یہ سب سے پہلے ہم نے خاکا کو لیول کیا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے بلوکس کو لگایا ہے یہ بیٹنی رہا تھوک دیں دیکھیں اس کو تھوکنے کے بعد یہ اس طریقے سے فٹ ہوتا ہے یہ نہایت مشکل کام ہوتا ہے دکھنے میں آسان لگ رہا ہے لیکن یہ جب بٹھاتے ہیں تو بڑی مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ نہایت اچھی چیز ہوتی ہے اس سے زمین تر رہتی ہے گلی رہتی ہے اور پانی زمین کو ملتا رہتا ہے اور یہ ہے کہ بہت بہت اچھی چیز ہے بارشوں میں بھی کچھڑ وغیرہ جو روڈ بنتے تھے ڈامر کے اس سے نزبت یہ زیادہ بہترین چیز ہے لیکن گلیوں میں ہاں روڈوں پہ نہیں یہ گلی وغیرہ میں نہایت اچھی چیز رہتی ہے سپائی میں بھی آسانی رہتی ہے اور گھر بھی بڑا پیارا اور خوبصورت لگتا ہے یہ گھڑ ہو گیا امید تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی